اب اکیلے صدیق ہمارا کیا کریں گے اب اکیلے صدیق ہمارا دیدار کریں گے ہم بتانا چاہتے ہیں میرے نبی کے دین کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ پھر دیکھو اللہ تم سے راضی کیسے ہوتا ہے یہ انعام کیوں مل رہا ہے احسانِ صدیقِ اکبر کا بدلہ اللہ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے فرمایا سب کو دیدار ہو رہا ہے لیکن ہی کٹھے اور حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو جو ہے وہ خاص طور پر دیدار ہو رہا ہے تو فرمایا یہ احسان جو غزور پر کیا تھا اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے اب آئیے مزید آگے چلتے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر کو اللہ نے کتنے انعام اور اکرام سے نوازہ تھا غزور کے لئے کیا کچھ نہیں کیا سب کچھ غزور کے لئے قربان کر دیا اب جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو سیر السلف السالحین کے اندر حضرتِ انس کے حوالے سے ویان کیا گیا فرماتے ہیں لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْغَارُ حجرت کی رات ہے شبِ حجرت ہے صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں کثیر دفع آئے کہنے لگے آقا مہربانی فرمائیں کرم نوازی فرمائیں مجھے اجازت دیں تاکہ میں حجرت کر کے جاؤں میرے رسول نے فرمایا صدیق ابھی ٹھہرے رہے چلے گئے اب حکم ملا پیارے حبیب آپ چلیے جائیے آپ کے گھر کے اردگرد مکہ کے مشرقین زہر میں بچھی ہوئی تلوارے لے کر کھڑے ہیں آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھئے گا اور پھر مٹھی کے اندر جو کنکر ہیں جو ریت کے ذرات ہیں ان پر پھونک ماریے گا ان پر ڈال دیجئے گا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ اَغْلَالَ ہم ان کی گردنوں کو ان کے ہاتھوں کو بند کر دیں گے وہ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھ نہیں سکیں گے وہ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھ نہیں سکیں گے وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَمَئِتَا وجہ کیا ہوگی اس لیے کہ آپ نے نہیں مارا حالا کہ اِذْرَمَئِتَا آپ نے مارا وَلَاكِنَّ اللَّهِ حَرَمَا کیونکہ اللہ نے مارا حضور ہے پتھر مارنے والے اللہ فرماتے وَمَا رَمَئِتَا آپ نے بولو ذرا وَمَا رَمَئِتَا آپ نے نہیں مارا حالا کہ اِذْرَمَئِتَا جب آپ نے مارا ادھر نفی ادھر اس بات یا تو اللہ یوں فرماتا کہ آپ نے نہیں مارا بات ختم کہ نہیں اِذْرَمَئِتَا جب آپ نے مارا تو پھر وَمَا رَمَئِتَا کہنے کی کیا ضرورت کہ وَمَا رَمَئِتَا آپ نے نہیں مارا عذر مہیتہ جب آپ نے مارا ولیکن اللہ حرما اور آپ نے کہاں مارا ہم نے مارا کیونکہ آپ کا مارنا ہمارا مارنا آپ کا ہاتھ اٹھانا ہمارا ہاتھ اٹھانا آپ کا ہر عمل ہمارا ہر عمل ہے اس لیے میرے نبی جو آپ کے در پہ آگیا جو آپ کے در پہ آگیا ولیکن اللہ حرما فرمایا مٹھی یوں پھینکے ریت کے ذرات کی پتھروں کی وہ دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی نہیں دیکھ رہے تھے آپ درمیان سے گزر گئے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ بھی ساتھ ہیں ہجرت کی رات ہے فرماتے ہیں اب پیارے صدیق کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے حضور پوچھتے ہیں صدیق کیا وجہ ہے عرض کی آقا در لگتا ہے سوچتا ہوں کہیں آگے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے تو پھر آگے آ جاتا ہوں اور پھر ذہن میں آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے پھر پیچھے چلا جاتا ہوں پھر ذہن کے اندر آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے پھر دائیں طرف سے آ جاتا ہوں پھر ذہن میں آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو پھر ڈر جاتا ہوں پھر بائیں طرف سے آ جاتا ہوں اور حتیٰ کہ بیان کرنے والوں نے سیرت نگاروں نے اتنا بھی بیان کیا کہ جب صدیق چلے نا پتھریلی زمین کے اوپر تو وہ نکیل پتھر جب صدیق کی پاؤں مبارک کی ایڑی مبارک میں چبھے تو آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے عرض کی آقا مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ کرم نوازی کیجئے بجائے اس کے کہ آپ پیدل چلیں مہربانی کریں آج ان کاندھوں کو شرف بخشیں صدیق کو اپنی سواری کی صورت میں قبول فرمائیں میرے کاندھے ہوں اور صدیق اکبر کے کاندھوں پر میرے نبی سوار ہو جائیں مزہ کتنا آئے گا مزہ کتنا آئے گا کتنی میری شان کو جو ہیں پر لگ جائیں گے مہربانی کیجئے یہ نکیل پتھر آپ کے نرم و نازک پاؤں کی پاؤں کے حصے کے اندر چبھے صدیق سے برداشت نہیں ہوتا مہربانی کیجئے میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اب حضور کاندھوں پر سوار ہیں اب حضور کاندھوں پر سوار ہیں چلے ہیں غار کے مو پر پہنچے اب میں آپ کو میراج کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو صدیق اکبر پہنچے غار کے دہانے پر اب بیان کرنے والے انس بن مالک ہیں فرماتے ہیں ہجرت کی رات ہے شبہ ہجرت ہے شبہ ہجرت ہے لما کان لیلت الغار غار والی رات ہے میرے آقا سفر کرتے کرتے غار کے مو پر پہنچے اب صدیق اکبر نے عرض کی آقا آپ ٹھہریے آپ کیا کیجئے ٹھہریے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ ٹھہریں میں پہلے اندر جاتا ہوں دیکھوں گا کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو میرے نبی کے غلاموں بندے کو اپنی جان کا خیال ہوتا ہے اپنی جان کا احساس ہوتا ہے صدیق نے عرض کی سو بیادی ہی صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے جب غار میں داخل ہوئے فَقُلْ لَمَا جوہرن صدیق نے غار میں یوں 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 ہاتھ لگایا یہاں بھی سراخ یہاں بھی سراخ یہاں بھی سراخ یہاں بھی سراخ اب صدیق نے دیکھا اتنا کوئی کپڑا بھی نہیں کوئی سامان بھی نہیں جو ان سراخوں میں ڈال دوں صدیق اکبر کے بدن پر جو چادر مبارک تھی حضرت صدیق اکبر نے وہ چادر مبارک اتاری اتار کر ٹکڑے ٹکڑے فرمایا ٹکڑے فرمانے کے بعد فَقُلْ لَمَا رَعَا جُهُرَنْ مَالَ بِسَعُوبِ ایک ٹکڑا ایک سراخ میں ڈالا دوسرا ٹکڑا دوسرے سراخ میں ڈالا تیسرا ٹکڑا تیسرے سراخ میں ڈالا ڈالنے کے بعد حتیٰ کہ کپڑا ختم کپڑا ختم کپڑا ختم لیکن ایک فَبَاقِیَا حضرتِ انس فرماتے ہیں فَبَاقِیَا جُهُرُ الْجُهُرُنْ ایک سراخ باقی رہ گیا صدیق نے دیکھا کہ اب ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی موجود نہیں کیا کروں میرے آقا کے غلاموں عشق ہو تو یوں ہو پیار ہو تو یوں ہو محبت ہو تو یوں ہو دیوانگی ہو تو یوں ہو اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دینا چاہیے صدیق اکبر نے دیکھا عرض کی آقاد سارے سراخ بند ہو گئے ہیں اب کرم نوازی فرمائیے غار میں تشریف لائیے مہربانی فرمائیے تشریف لائیے میرے نبی کے غلاموں حضرتِ انس فرماتے ہیں دخل رسول اللہ دخل رسول اللہ میرے نبی نے قدم رنجہ فرمایا رات کا وقت رات کا وقت دخل رسول اللہ میرے نبی غار میں داخل ہوئے صدیق نے ارض کیا کافی لمبا سفر کیا گئے قدم مبارک تھک گئے ہوں گے مہربانی کیجئے میں زانو پیش کرتا ہوں ران پیش کرتا ہوں مہربانی کیجئے آج سر کے نیچے رکھنے کے لیے نرم تکیا نہیں چلو تکیا نہ سہی میری ران موجود